بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر چار سو چھالیس سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کو لانت نہ کرو اور نہ کسی کو اللہ کے غزب اور جہنم کی آگ کے ساتھ لانتان نہ کرو یعنی یہ نہ کہو تم پہ لانت ہو لانت سے کیا مراد ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دوری اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا مجھے بتائیے اس کی تو پھر بربادی ہو گئی نا انسان تو ہر دم اللہ کی رحمت کا محتاج ہے ہم اللہ کی رحمت کے کتنے محتاج ہیں دیکھئے جی سر سے لے کے پاؤں تک وہ ہمیں نہ دکھائے تو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ ہمیں نہ سنائے تو ہم سن نہیں سکتے وہ ہمیں نہ کھلائے تو ہم کھا نہیں سکتے وہ ہمیں نہ پہنائے تو ہم پہن نہیں سکتے ذرا انسان کو دو دن کے لیے ڈائریا ہو جائے انسان کو لگ پتا جاتا ہے کہ وہ رب میرا مجھے کھلاتا ہے تو میں تب میں کھاتی ہوں ورنہ پیٹ غراب ہو جائے آپ کا پیٹ کسی چیز کو قبول نہ کرے آپ ایک لکمہ بھی کھانے کے قابل نہیں رہتی اسی طرح میں آپ کو بتاؤں وہ ہمیں کھلاتا ہے تو تب ہم کھاتے ہیں وہ ہمیں پہناتا ہے تو تب ہمیں پہنتے ہیں تو لہٰذا ہم تو اللہ کی رحمت کے ہر وقت محتاج ہوتے ہیں ہر معاملے میں ہم اس کے محتاج ہیں تو جس شخص نے کسی کو کہا تم پہ اللہ کی لانت ہو تو اس نے اس کو یہ بد دعا دی کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ اور پھر اس کے علاوہ تم یہ بھی اس طرح بھی لانت نہ کرو کہ تمہیں اللہ کے غزب کے ساتھ لانت ہو اور تمہیں آگ کی لانت ہو تم جہانم میں چلے جاؤ بات یہ ہے یہ بہت بڑی چیزیں ہیں ایسی باتیں ایک مومن کو دوسرے کے ساتھ کرنا زیب نہیں دیتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک آدمی کی چادر ہوا سے اڑنے لگی اس نے ہوا کو لانتان کیا آپ نے فرمایا ہوا کو ملون مت کہو یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بڑے جلدباز ہوتے ہیں کسی بھی چیز سے رکاوٹ بنی اسی چیز کو ہی برا بلا کہنے لگ پڑے اب ایک شخص کو اس کی چادر جو تھی ہوا سے اڑ گئے اس نے ہوا کو ہی لانت بلا مت کرنا شروع کر دی تم بے لانت ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آپ نے کہا ہوا پابند ہے وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے اس کو لانتان نہ کرو اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس آدمی نے کسی ایسی چیز پر لانت کی جو اس کی مستحق نہ ہو کسی ایسی چیز پر لانت کی یا ایسے شخص پر لانت کی جو کہ لانت کا مستحق نہیں تھا تو لانت پھر پلٹ کر اسے آ لانت کرنے والے پر آ کر پڑ جاتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی پر لانت کریں اور وہ لانت کا مستحق نہ ہو تو اس لانت کے مستحق پھر کون ہوں گے کرنے والا ہم پر خود لانت پڑ جائے گی تو اس لیے کچھ الفاظ ہیں جن کے بارے میں انسان کو بہت محتاط ہونا چاہئے کیونکہ وہ لانت اگر اگلے پر نہیں پڑی تو کرنے والے پر پڑ جائے گی اس کی طرف پلٹ آتی ہے حدیث نمبر چار سوت اٹھالیس جابر سے روایت ہے تم اہم راستوں پر پڑاؤ نہ ڈالو اور نہ ہی ان پر اپنی ضرورتیں پوری کرنی شروع کر دو آپ کو بتا ہے یہ جو راستے ہیں یہ انسانوں کی گزرگاہ ہیں بہت سے لوگ ان سے روزانہ گزرتے ہیں ہزاروں لوگ ان سے پائدہ اٹھاتے ہیں اور اگر کوئی شخص ان شاہرہوں پر اپنا پڑاؤ ڈالنا شروع کر دے مثلا لوگ جو ہیں آپ نے دیکھا بعض لوگ سڑکوں پر کرکٹ کھیلنا شروع کر دے اب اس کے اپنے لیے بھی یہ خطرناک ہے اور دوسری بات ہے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اسی طرح بعض لوگ جو تھے ان پہ اپنی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں قضائے حاجت شروع کر دیتے ہیں گاؤں میں بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اس کام کے لیے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اب لوگوں نے ظاہرے ماں سے گزرنا ہے لوگوں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا آج کل ہمارے شہروں میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ قضائے حاجت کریں لیکن ہماری شہروں میں ایک اور برائی ہے نجائز کا جاوزات ہیں جن نجائز جاوزات کی وجہ سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اب دیکھئے ہماری جو سڑکیں ہیں ان کے اوپر بہت سے لوگوں نے اپنے ٹھیلے لگائے ہوتے ہیں اور اپنا کاروبار وہاں بکر رہے ہوتے ہیں اب ان کی وجہ سے لوگوں کو گزرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے خاص طور پر جو اندرونی شہر کی سڑکیں ہیں ذرا تصبر کیجئے شالمی کی سڑکوں کا ذرا تصبر کیجئے وہ علاقہ آپ کا بتا ہے کمرشل ہے وہاں پہ روزانہ کروڑوں کا سامان خریدا خریدا جاتا ہے اور وہاں سے منتقل کیا جاتا ہے اور وہاں کی سڑکیں ہمیشہ بلوک ہوتی انہی لوگوں کی تجاوزات کی وجہ سے اگر یہی سڑکیں تنگ تو وہ ہیں ہی ہیں اگر وہاں پہ تجاوزات نہ ہوں لوگوں نے اپنے وہاں پہ یہ پھٹے نہ رکھے ہوئے ہوں لوگ اپنی رڑیاں لے کے وہاں پہ کاروبار نہ کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں لوگوں کے رستے کتنے آسان ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ اس چیز کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے اسی طرح سڑکوں پہ لوگ پارکنگ شروع کر دیتے ہیں اپنی گاڑی چھوڑی اور چلے گئے اور کئی لوگ تو مستقلی سڑکوں پہ پارکنگ کرتے ہیں تو اصل بات یہ ہے یہ چیزیں اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچاتی ہیں ان کے لئے تکلیف کا باعث بنتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ سڑکوں پر اہم شہرہوں پر پڑاؤ نہ ڈالو وہاں پہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں اپنی دکان جو ہوتی ہے اسی کو ہی بڑھا لیتے ہیں آگے سڑک تک دکان ان کی بڑھی ہوتی ہے اور لوگوں کو جانے میں رکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا معمول ہیں اور لوگ اس چیز کو گناہ سمجھتے ہی نہیں حالانکہ اگر کسی شخص کی دکان ہے تو اس کی دکان اپنی دکان کی حدود تک ہے اس کی دکان یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنی دکان کی حدود سے سات یا آٹھ فٹ آگے تک اپنی چیزوں کو فروخت کے لیے پھیلا لے تو ان چیزوں کا کو گناہ سمجھا جائے اس نیچوں کے ساتھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور جو مسلمان لوگوں کو خوشی پہنچاتا ہے یہ سب سے بہترین عمل ہے اور جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے یہ بدترین عمل ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے اسی بات کا ہی تھوڑا سا خیال کر لیا جائے تو میں سوئیتی ہوں ہماری تنگ سڑکیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے کم از کم اتنی تنگ نہ رہیں جتنی لوگوں کے تجاوزات کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہیں اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں خاص طور پر جہاں پہ تنگ گلیاں ہوتی ہیں سات یا آٹھ فٹ کی گلی ہے اور اس سات یا آٹھ فٹ کی گلی میں ایک شخص کیا کرتے ہیں اپنا مکان ایک فٹ آگے بڑھا لیتا ہے اور ایک فٹ آگے بڑھا گے اس ساتھ فٹ کی گلی کو چھے فٹ کی گلی بنا دے اور اس میں سے پھر بعض اوقات ایک جو ہوتا ہی سواری بھی نہیں گزر سکتی تو یہ بہت بڑے گناہ ہیں لوگوں کو تکلیف دینا ان کے رستے تنگ کرنا ان کے لیے باعث عزیت ہونا ایک مومن کو تو دوسروں کے لیے باعث راحت ہونا چاہیے تو ایک شخص مسلم لوگوں کے لیے باعث عزیت ہوتا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر ایک شخص نے ایک فٹ جگہ جو ہے وہ بڑھا لی قیامت کے دن اس کا سات زمینوں کا توق اپنی گردن میں ڈالنا پڑے گا سات زمینوں کا توق اپنی گردن میں ڈالنا پڑے گا جس نے ایک فٹ جگہ بڑھائی اس کو ایک فٹ زمین کی سات زمینوں کی توق ڈالا جائے گا اور جس نے دو فٹ بڑھا لی یا چار فٹ بڑھا لی جتنی بڑھا لی اتنا توق اس کی گردن میں اس کو یہ سنبھالنا پڑے گا اٹھانا پڑے گا اس لیے اللہ سے ڈر چاہیے اللہ سے ڈر چاہیے اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دیجئے بہترین آدمی وہ ہیں جو لوگوں کے یہ سب سے زیادہ نفع بخش ہو آپ بترین آدمی نہ بن جائیے جو لوگوں کو تکلیف پہنچائیں ٹھیک ہے آپ بترین آدمی نہ بن جائیے جو لوگوں کو تکلیف پہنچائیں حدیث نمبر چار سو انچاس ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے کہا ہے اللہ کے رسول فلاں عورت رات کو قیام کرتی ہے دن کو روزہ رکھتی ہے صدقہ اور خیرات کرتی ہے اور دوسرے نیکی کے کام کرتی ہے لیکن ہمسائیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے یعنی عورت بہت نیک ہے رات کو تحجد لمبی تحجد پڑھتی ہے روزے بہت رکھتی ہے صدقہ اور خیرات زیادہ کرتی ہے اور دوسرے بھی دیر سارے نیکیوں کے کام کرتی رہتی ہے لیکن اس کے ہمسائیوں سے تنگ ہیں اور اس کی زبان کی وجہ سے بڑے تنگ ہیں شاید وہ زبان کی تیز ہوگی تو ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ نے فرمایا ایسی عورت میں کوئی خیر نہیں وہ جہنمی ہے حدیث کے الفاظ دوبارہ میرے سے سن لیچیے آپ نے فرمایا لا خیر افیہا اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے ہیہ من احل النار وہ آگ والوں میں سے ہے وہ دہجد پڑھتی ہے وہ روزے رکھتی ہے وہ دوسری نیکیاں کرتی ہے تو یہ تو وہ عبادت کر رہی ہے اللہ کے بندوں کو تو وہ تکلیف پہنچا رہی ہے اور اللہ کے بندوں میں سے پڑوسی جو ہیں جو اس کے قریب ترین لوگ ہیں ان کو وہ اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے تو آپ نے اس کے لئے لفظ فرمائے لا خیر افیہ اس میں کوئی خیر نہیں وہ آگ والوں میں سے ہے ایک اور عورت کے بارے میں اس نے کہا فلاں عورت صرف فرض نمازیں ادا کرتی ہے اور پنیر کے ٹکروں کا صدقہ کرتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی یعنی فرض فرض نمازیں پڑھتی ہے نفل نمازیں یا تحجد وغیرہ نہیں ادا کرتی اور صدقہ بھی بس تھوڑا سا کرتی ہے پنیر کے ٹکروں کا لیکن کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو آپ نے فرمایا ہے یہ جنت والوں میں سے ہے غور سے سنیے یہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی میں نے یہ آپ کے لئے اس لئے منتحب کی تھی کہ آپ اس کو اس کے اصل الفاظ کے ساتھ پڑھئے اصل الفاظ کے ساتھ سنیے تو بات یہ ہے کہ جو خاتون بہت نیکیاں کر رہی ہے بہت تحجد پڑھ رہی ہے بہت صدقے دے رہی ہے لیکن اس کے ہمسائے اس کی زبان سے کی وجہ سے تنگ ہیں وہ اس میں کوئی خیال نہیں لا خیر افی ہے ہے یا من اہلِ نار وہ آگ والوں میں سے ہے لیکن ایک دوسری عورت جو کہ صرف فرص نمازیں ادا کرتی ہے تھوڑا سا صدقہ کرتی ہے پنیر کے ٹپنوں کا لیکن اس کے ہمسائے اس سے راسی ہیں ہمسائیوں کو وہ تقلیف نہیں دیتی ہے تو اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا من اہلِ جنہ وہ جنت والوں میں سے ہے تو سوچ لیجئے میرا شمار قسم ہے میں کہاں کھڑی ہوں اصل میں یہ ساری حدیثیں ہم جو پڑھتے ہیں ان سب سے کیا مراد ہوتی ہے میری اپنی تربیت میری اپنی اصلاح تو سوچ لیجئے ان دونوں عورتوں میں سے میں کہاں کھڑی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو تقلیف نہیں دیتے حدیث نمبر چار سو چوٹ خزیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہ جائے گا اب چغل خوری کیا ہوتی ہے یہ میرا خیال ہے ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی اس بات پہ بحث کی تھی چغل خوری یہ ہوتی ہے کسی بھی محفل میں کوئی بات ہوئی اب وہ اسی محفل محفل میں وہ بات ہوئی ایک شخص اس محفل میں موجود نہیں ہے اور اس کے بارے میں وہ بات ہو رہی ہے ایک آدمی جو اس محفل میں موجود تھا اس نے یہ بات جا کے اس شخص کو بتا دی جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو اس کو کہتے ہیں چغل چغلی کرنا تو اصل بات یہ ہے کہ یہ چغلی جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دمکی دی ہے کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا کبیرہ گناہ ہے اور اس کی وجہ سے کبر کا عذاب بھی ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا ان کبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے ان میں سے ایک کبر والا جو ہے وہ چغلی کیا کرتا تھا وہ چغلی کیا کرتا تھا یہ متفقہ لے حدیث ہے تو لہٰذا چغلی سے بچئے عربی زبان میں چغلی کو عزہ کہتے ہیں اور عازیہ زہریل سام کو کہتے ہیں جس کا ڈسا ہوا فوراں مر جاتا ہے اسی طرح چغل ہو اور فریقین کے درمیان فتنہ اور فساد کی آگ بڑھکا دیتا ہے اور بات دشمنی اور قتل و غارت تک پہن جاتی ہے اگر کسی موقع پر آپ نے کسی کے خلاف کوئی بات سن لی ہے تو آپ کو چاہیے وہیں پہ اسے ختم کر دیں تاکہ فریقین کے درمیان نفرت اور قدورت کے جراسیم مزید پیدا نہ ہو ایک دفعہ کسی آدمی نے اللہ کے کسی نیک بندے کو آ کر بتایا کہ فلا شخص آپ کے خلاف فلاں فلاں باتیں کرتا ہے وہ سن کر فرمانے لگے شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور ڈاکیاں نہیں ملا اسی طرح ایک شخص نے اللہ کے ایک نیک بندے کو کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو فلاں فلاں گالیاں دی ہیں وہ فرمانے لگے اے ظالم گالیاں اس نے نہیں دی گالیاں تو تو نے مجھے دی ہیں اس نے پتھر پھینکا تھا مگر مجھے نہیں لگا تھا مگر تو اس قدر ظالم نکلا کہ تو نے وہ پتھر اٹھا کہ مجھے مار کے ہی دو رہا تو اصل میں مجھے گالیاں اس نے نہیں دی گالیاں تو میں تیرے موں سے سن رہا ہوں اس نے تو مجھے پتھر مارا تھا مجھے نہیں لگا تھا لیکن تو اتنا ظالم تھا کہ تو نے تجھے تب تک چین نہیں آیا جب تک کہ وہ پتھر مجھے لگ نہیں گیا تو لہٰذا چوگل خوری سے بچیے چوگل خوری سے جیسے آزیہ سام کا جو ڈسا ہوا ہے وہ فوراں مر جاتا ہے اسی طرح چوگل خوری سے بھی فری قیم کے اندر دشمنی اور بعض اوقات قتل و غارت تک جو ہے معاملات پہن جاتے ہیں اور چوگل خوری سے بچنے کے لیے اتنی بات کیا کافی نہیں ہے کہ چوگل خور جنت میں نہیں جائے گا جو دنیا کے نقصان آتے ہیں وہ تو ہی ہیں اللہ کیا سزا دے رہے ہیں اے اللہ ایسے شخص کے لیے جنت حرام کر دیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں چوگل خوری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے حدیث نمبر چار سو ایک سٹھ زرارہ بن عوفہ کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا عبداللہ بن سلام نے بیان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو لوگ آپ کی طرف امڑ آئے اور کہا جانے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں عبداللہ بن سلام کون تھے عبداللہ بن سلام یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے اور اتنا تو آپ کو بھی علم ہوگا کہ تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور بشارتیں موجود تھیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے آپ کو علم ہونا چاہئے تو فار مکہ نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے خبر دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے غار سور میں چھک گئے تین دن غار سور میں رہے اور اگلے آٹھ دن جو تھے آپ نے حجرت کے سفر میں گزارے مکہ سے لے کر مدینہ تک تو جب آپ مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف امرڈ آئے اور ہر طرف یہ چرشہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اس موقع پر میں آپ کو یہ بتانا مناسب سمجھوں گی کہ مدینہ آنے کی دعوت مدینہ کے لوگوں نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی تقریباً تین مہینے پہلے ہجرت سے تین مہینے پہلے مدینہ کے 73 لوگوں نے حج کیا اور حج ختم کرنے کے بعد آپ سے بیعت کی اور ساتھ ہی آپ کو دعوت دی کہ مکہ کے لوگ آپ پر بڑے ظلم کرتے ہیں آپ ایسا کیجئے مدینہ تشریف لے آئیں ہم آپ کی اپنے جان اور مال سے زیادہ حفاظت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی دعوت پر مدینہ تشریف لائے تھے اور آپ نے ان کی یہ دعوت قبول کی تھی مدینہ کے لوگ منتظر تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لاتے ہیں تو اس بیعت کے تقریباً تین مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے مدینہ پہنچ گئے چونکہ لوگ پہلے ہی منتظر تھے تو لوگ جو تھے انہوں نے آپ کا بڑا اچھا استقبال کیا اور ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ آ گئے ہیں رسول اللہ آ گئے ہیں میں بھی آپ کو دیکھنے کے لیے آیا جب میں نے غور سے آپ کا چہرہ دیکھا تو مجھے پتا چل گیا یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے آپ کو بتا ہے جیسا انسان ہوتا ہے اس کے چہرے پر سب کچھ لکھا ہوتا ہے نیک آدمی کے چہرے پر اس کی نیکی کا نور ہوتا ہے اور برے آدمی کے چہرے پر اس کے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے تو سمجھدار آدمی ان ساری چیزوں کو پہچان لیتا ہے تو عبداللہ بن سلام جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے تو انہوں نے جب اللہ کی رسول کو دیکھا تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ جھوٹے آدمیوں کا چہرہ نہیں ہے یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہے پہلی چیز جو آپ نے فرمائی اور میں نے سنی وہ یہ تھی اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ لوگوں کو کھانا کھلاؤ رحموں کو ملاؤ یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور تم اس وقت اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں گے تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے تو وہ اولی کلمات جو مدینے میں آپ نے کہیں وہ کیا تھے لوگوں سلام کو پھیلاؤ کھانے کھلاؤ سلہ رحمیاں کرو اور راتوں کو جبکہ لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے تو یہ وہ سب سے پہلی ہدایتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں لوگوں کو دیں اور پھر یہ عبداللہ بن سلام جو تھے یہ اللہ کے رسول پر اسی دن ایمان لے آئے یہ اسی دن ایمان لے آئے باقی یہود کو یہ توفیق نہیں ہوئی کیونکہ وہ کن یہود وہ باقی جو لوگ تھے انہیں اپنے بنی اسرائیل میں سے ہونے کا بڑا غرور تھا اور انہیں تکلیف یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا تو بنی اسرائیل بنی اسماعیل کو اپنے سے کم تر خیال کرتے تھے تو انہیں پھر ان کے تکبر اور غرور کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں ہوئی بہرحال عبداللہ بن سلام چونکہ صحیح عالم تھے یہ اسی دن ایمان لے آئے تھے تو یہ جنت کے راستے ہیں جو آپ کے لیے جنت کو آسان کر دیتے ہیں حدیث نمبر چار سو چھے سٹ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے بھائی کی آنکھ میں پڑا ہوا دن کا بھی دیکھ لیتا ہے اور اپنی آنکھ میں پڑا ہوا شیطیر بھی اسے نظر نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو فیصد بلکہ دو سو فیصد بات صحیح کی ہے ہمیں اپنی برائیاں کبھی نظر نہیں آتی ہمارا خیال ہوتا ہے میرے سے زیادہ نیک تو کوئی شاید ہے ہی نہیں ہے نا میں تو بہت ہی نیک ہوں اور دوسرے کی ہمیں نیکی بھی برائی نظر آ رہی ہوتی ہے تو دوسرے کی آنکھ میں ایک تنکہ بھی پڑا ہوا ہو ایک بال بھی ہو تو نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ میں شیطیر شیطیر آپ کو پتہ کتنا بڑا ہوتا ہے جو کہ چھت ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اپنا اتنا بڑا گناہ بھی انسان کو نظر نہیں آتا اور دوسرے کا چھوٹے سے چھوٹی برائی بھی اسے نظر آ جاتی ہے حالانکہ حصول کیا ہونا چاہیے اپنی برائیوں پر غور کریں دوسروں کا معاملہ چھوڑ دیں کیونکہ آپ دوسرے کی اصلاح کے پابند نہیں ہیں نہ آپ دوسرے کے جواب دے ہیں آپ کس کے جواب دے ہیں اپنی ذات کے قبر میں آپ کو کس کے لیے جواب دینا ہوگا اپنے گناہوں کے لیے دوسرے کے گناہوں کے تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں نہ آپ دوسرے کو بدل سکتے ہیں نہ آپ دوسرے کے ذمہ دار ہیں آپ بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں آپ کا بس اپنی ذات پر چلتا ہے اور آپ اپنی ذات کے ذمہ دار بھی ہیں یہ اگر انسان کو خیال رہے تو پھر میرا حال ہے وہ دوسروں کی برائیوں کو دیکھنے کی بجائے اپنی برائیوں پر غور کیا کرے انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات کے لیے بھی وقت نکالے اور اپنی ذات کے لیے وقت نکالنے سے کیا مراد ہے انسان اکیلا بیٹھے اور اپنی گناہوں کے بارے میں غور کیا کرے میرے آج کون کون سے گناہ ہوئے صبح سے لے کے شام تک انسان ہزاروں گناہ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے جن کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھئے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے ہی انسان کو دوزخ میں ڈال دیتے ہیں آپ کو پتہ کترہ کترہ سمندر بنتا ہے کترہ کترہ سمندر بنتا ہے تو اپنی برائیوں کو ہر وقت نوٹ کیجئے دیکھئے میں نے کون کون سی برائی کی تھی ہماری زبان ہی کی ڈیر سری برائیاں ہوتی ہیں کبھی نماز ہم نے وقت بے وقت پڑھ لی کبھی چھوٹ بولیا کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لی کبھی کسی کے ساتھ کو حقیر سمجھ لیا کسی کا حق مار لیا تو کسی کو جو ہے اس کے ساتھ وعدہ خلافی کر لی وہی جو ہم نے چار منافق کی نشانیاں دیکھی تھی یہ تو آج کل ہمارے ہاں عام ہیں تو اپنی گناہوں پہ غور کیجئے اپنے نفس کی فاظت کیجئے آپ دوسرے کے ذمہ دار نہیں ہیں اور جب انسان اپنی برائیوں کو دیکھتا ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں پڑھی جب اپنی برائیوں پہ نظر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا پھر انسان سوچتا ہے میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں اپنے گناہوں پہ غور کیجئے اپنے گناہوں کو دور کرنے کی کوشش کیجئے اسی کا حساب اللہ تعالیٰ نے آپ سے لینا ہے آپ دوسروں کے گناہوں کے ذمہ دار نہیں ہیں انہیں آپ نصیحت کیجئے لیکن آپ اپنے گناہوں کے ذمہ دار ہیں اپنے باتوں کی اپنے قبر میں آپ نے خود حساب دینا ہے اور اپنی قبر میں آپ نے خود جانا ہے جہاں پہ حساب کتاب مرتے دم ہی شروع ہو جائے گا حدیث نمبر 467 ابو حریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی اس کے دو کان ہوں گے جن کے ذریعے وہ سنیں گی اور ایک زبان ہوگی جس کے ذریعے وہ بولے گی کیا بات سمجھ آئی ہے قیامت والے دن دوزخ میں سے ایک گردن نکلے گی ایک پورا چہرہ اس کے کان بھی ہوں گے اس کی آنکھیں بھی ہوں گی اس کی زبان بھی ہوگی وہ زبان کے ساتھ بولے گی آنکھوں کے ساتھ دیکھے گی اور کان ہوں گے جن کے ذریعے وہ سنیں گی اور وہ گردن یہ کلمات بولے گی تین قسم کے آدمی میرے سپورت کیے گئے ہیں سرکش اور متقبر اور دوسرا جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارا اور تیسرا تصویر بنانے والا تو یہ تین گناہ جو ہیں بہت بڑے گناہ ہیں جن کے بارے میں قیامت کو وہ گردن بول کر مطالبہ کرے گی کہ یہ لوگ جو ہیں آئیں اور میرے اندر آ کر داخل ہو جائیں کہ یہ تین کون سے لوگ ہیں سب سے پہلے سرکشی کرنے والا اللہ کا نافرمان اور تکبر کرنے والا ہم تکبر کے بارے میں پیچھے بھی کافی پڑھ کر آ چکے ہیں جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا تکبر کے ساتھ انسان اللہ کی ہدایت کو تسلیم نہیں کرتا اور تکبر کے ساتھ انسان دوسرے انسانوں کے حق مارتا رہتا ہے ان پر زیادتی کرتا ہے انہیں حقیر سمجھتا ہے اور اپنی بڑائی کے زام زام میں بیٹھا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اب اللہ ہمارا خالق ہے اللہ ہمارا مالک ہے اللہ ہمارا رازق ہے اللہ کے ہم ہر دم محتاج ہیں ایک ایک قدم کے لیے اپنی ایک ایک سانس کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں تو جو شخص جب اللہ اس کو سب کچھ عطا کرے یہ ساری کائنات اس کے لیے سجا دے اس کو رزق بھی دے دے اس کو زندگی بھی دے دے اس کو والدین بھی دے اس کو عزتیں بھی دے اس کو صحت بھی دے اس کو ہاتھ بھی دے پاؤں بھی دے زبان بھی دے سب کچھ کرے اور جب وہ انسان کسی کے آگے جھکنے لگے تو وہ غیر اللہ کے آگے جھکے بتائیے اس سے بڑا ظلم کوئی اور ہو سکتا اس سے واقعی کوئی بڑا ظلم نہیں ہے کہ انسان جب کسی کی عبادت کرنے لگے تو وہ اپنے خالقوں کے ساتھ کسی اور کو شریع کر لے تیسرے نمبر پہ تصویر بنانے والا تو تصویر بنانا بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت والے دن آگ سے جو گردن نکلے گی وہ یہ اعلان بھی کرے گی کہ تصویر بنانے والا بھی میرے سپورد کیا گیا ہے اور تصویر بنانے کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ کر آ رہے ہیں کہ تصویر بنانے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کہیں گے تم نے میری دنیا میں مشابہت کی تھی اب اس تصویر کے اندر جان ڈالو اور وہ جان نہیں ڈال سکے گے اور وہ جان نہیں ڈال سکے گا تو لہٰذا یہ تین کبیرہ گناہ ہیں یہ تین انتہائی سرکش لوگ ہیں جو جہنم کے سپورد کیے جائیں گے جو جہنم کے سپورد کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم سولے علی محمد وعلا علی محمد کما سولیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید مولای صلی وسلی دائما بدا علی حیبی که خیر الخلق کل دمی مولای صلی وسلی دائماد لازم